اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے لائن ہوں یہ والی گلے کی ڈیزائننگ جو کہ بہت نائز بہت پیاری لگتی ہے بہت الیگنٹ لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے سادہ پلین کپڑا اور پرنٹیڈ کپڑے کو جوائن کرنے کے بعد یہ پٹیاں بنا کے گلہ بنایا ہے اور ساتھ میں باریک سی لیس بھی اٹیج کی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ڈیزائننگ اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا وٹن دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج میں آپ سے اس ڈریس کی پروپر پوری ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور جتنا آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے لیے گلے کا ڈیزائن بنانا بہت ایزی ہو جائے گا بلکل بھی مشکل نہیں رہے گا اور اگر تمام ٹیکنک کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ پیسہ بنا سکیں گے چلے چلتے ہیں آپ کو اب گلے کی ڈیزائننگ سکھاتے ہیں ایک چیپی لے لیں گے ہم یہ بکرم پیپر لے لیں گے اور لیندھ کی اس کی ٹین انچ اور چڑائی بھی ٹین انچ لے لیں گے فول کر لیں گے فول کر لینے کے بعد ہم ادھر سے چڑائی کا نشان لگیں گے فور انچ پر یہ میری موما کے لیے میں گلہ بنا رہی تھی اس لیے فور انچ ٹھیک ہے آنٹیوں کے لیے لیکن اگر کسی لڑکی نے بنانا ہے تو ساڑھے تین یا تین انچ کافی ہوتا ہے یہاں سے بھی ساڑھے چار پر نشان لگا لیں گے اور گلائی میں ان دونوں کو لجا کے آپ اس میں میچ کر دیں گے یہاں سے گلائی بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ایسے گلائی بنا لیا اس کو یہاں سے ٹو انچ کا ٹو انچ پر نشان لگا لیں گے اور اوپر سے ہاف انچ کا گیپ رکھے ہم نشان لگا لیں گے یہ دونوں نشان جو ہیں اس کو ہم سکیل سے آپس میں میچ کر دیں گے اور ایک ترچی لائن ہمارے پاس آ جائے گی اب ہم آدھا آدھا انچ کا گیپ دیکھیں ایک لائن ڈرو کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح میرمنٹ گلائی کو بنانے میں بہت ضروری ہوتی ہے کوئی بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ کی میرمنٹ اگر بہتر ہے نا تو باقی سب ایزی ہے وہ سب ہو جاتا ہے سب سے پہلے میرمنٹ ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس گلہ آ جائے گا اور یہ اس کے اندر سے جو پیس نکلا یہ وہ ہے یہ ہمارا گلہ اس کو اب ہم کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں گے پہلے کسی بھی ایکسٹر کپڑے کے اوپر یہ شرٹ کا کپڑا نہیں ہے کوئی ایکسٹر کپڑا جو رہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے فرنٹ پہ نہیں بیک پہ اور پیسٹ کرنے سے پہلے ہم نشان لگا لیں گے یہ نہ ہو کہ ہم جب اس کو پریس کریں تو ہمارا گلہ زیادہ کھلا بن جائے یا تک بن جائے اس کے نشان لگا لینے کے بعد ہم اس کو آئرن کریں گے یہ دیکھیں اب ہمارے لئے اس کو آئرن کرنا آسان ہوگا پہلے اس کے سائیڈ پہ اس کو آئرن کریں گے تاکہ یہ موو نہ ہو اور ہل نہ جائے اب اس کو سینٹر سے آئرن کر لیں گے اچھی طرح سے آئرن کر لیں گے اب ہم اس کو الٹاکی اس کی بیک سائیڈ سے بھی آئرن کریں گے تاکہ اچھی طرح سے جو فیوس پیپر ہے وہ اس پہ چپک جائے یہ نہ ہو سلائی کرتے وہ نکل جائے تو ہمارا سارا گلہ کی ساری نیڈنیس خراب ہو جائے گی دیکھیں میں نے بیک سائیڈ سے بھی پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ایک ایک انچ کا گیپ دینے کے بعد کٹ کر لیں گے اور ایکسٹر کپڑا جو ہے وہ اس کے اس سے ہٹا دیں گے آدھا آدھا انچ کا گیپ دینے آپ نے ایک کٹ یہاں لگائیں گے ایک کٹ ہم ادھر لگا دیں گے اس طرح ہم نے ایک پٹی ریڈی کر کے رکھتے ہیں دو انتینوں پٹیوں کو آپس میں سلائی کرنے کے بعد ان کو جوائن کر دیا ہے اور ایک پٹی کی شیئر دے دی ہے اور ان کو فال کرنے کے بعد آئرن کر دیا ہے اب ہم اس کی گلے کی ڈیزائننگ ہے جو پٹی بنے اس کی طرف آتے ہیں دو انچ کا پرین کپڑا لیا دو انچ کا پرینٹڈ شرٹ کا اور پھر دو انچ کی لینڈ ہمارے پاس اٹھائیس انچ ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے دوسری ہمارے پاس 15 ہی انچ آ جائے گی ایک انچ جھوٹی کیونکہ چھوٹی والی ہے وہ نیچے چلیں جائے گی وہ اوبر لیپ ہوں گی دونوں ان پٹیوں کی ہم چجھ پر ہم لیس لگا لیں گے لیکن ان کے ایک gen populated Forめ سب پر لیس لگانے کے براب کیونکہ ایک سب پتیوں کیوںということで Singh بھیل پر تا سب پرنگی یہ دیکھیں میں نے دونوں پٹیوں کے ایکrement راغ ہ句 我覺得 جب ہم شرٹ پہ لگائیں گے تو یہ اس طرح دوسرے کے اوپر آور لیپ ہوں گی ایک نیچے کی طرف ہوگی اور ایک اوپر اس طرح اب گلے کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شرٹ پہ پیسٹ کیا ہوا تھا کپڑے پہ پیسٹ کیا ہوا تھا اس کو سینٹر کریں گے اور سینٹر سے کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم سلائی کریں گے تو ہمارا یہ سینٹر جو ہے وہ پرامیننٹ رہے گا اور سلائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی جو ہمارے شرٹ پیسٹ ہے اس کے بھی سینٹر میں اسی طرح کا ہم وی کٹ لگا لیں گے اور بلکل اس شرٹ کے بلکل سینٹر میں ایک سٹریٹ لائن بھی لگا لیں گے تاکہ گلہ بنانے میں آسانی رہی ہمیں اور جب ہم سٹچ کریں گے تو اس طرح یہ وی کٹ دونوں کو ملاتے ہوئے ہم یہ گلے کی سلائی لگائیں گے یہ یہاں سے بلکل سینٹر دے لیں گے دیکھیں بلکل سینٹر ہے اور یہاں سے ہوں ہم سلائی کر لیں گے چلیں آتے ہیں مشین کی طرف دیکھیں میں نے دونوں وی کٹ کو اچھی طرح آپس میں جوائن کر دیا ہے جس سے ہمارا سینٹر بلکل دونوں کا ایک جیسا ہو گیا ہے اب اس کے سینٹر میں تعلید ایک لائن لگا لیں گے جس سے ہمارا گلہ جو ہے وہ ہلے گا نہیں اور باقی کا جو سٹچ سلائی کرنا جو ہے وہ ہمارے بلکل ہو جائے گا اب سینٹر میں جو ہمارا بی کٹ دیا ہوا ہے ہم صرف ادھر سلائی کریں گے باقی گلے پہ بھی ہم سلائی نہیں کریں گے صرف سینٹر میں جو بی کٹ دیا ہوا ہے وہاں پہ سلائی کریں گے دیکھیں آپ کو نزدیک سے دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا صرف بی کٹ پہ میں نے سلائی کی ہے باقی دوسرے جو سائٹ پہ ہیں وہاں پہ میں نے سلائی نہیں کی پورے گلے پہ نہیں کی ہے ابھی اب ہم اس گلے کے نیچے پٹیاں رکھیں گے ان کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور ہم درمیان کی سلائی اب لگائیں گے پٹیاں رکھنے کے بعد دونوں سائٹ پہ ہم گلے کے نیچے کی طرف پٹیاں ڈالیں گے ایک طرف پڑی اور ایک طرف چھوٹی رکھنے کے بعد ہم اسے سلائی لگائیں گے اور یہاں سے ہم اسے سلائی لگا لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے کہ اسے اگبارے جارہ نہ پڑیں کسی طرح خراب نہ ہو پٹیاں یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے اوور لیپ کرتے ہوئے اس کو سیٹ کر لیں گے اور سینٹر کی سلائی لگا دیں گے اب ہم گلے کو فول کر لیں گے اور یہ دیکھیں فول کرنے کے بعد ہم اس کو آئرن کر لیں گے اچھی طرح سے بٹھا لیں گے اور پھر ہم جو پٹیوں کے اوپر سلائی لگانی ہے وہ ہم لگائیں گے تو ہمارے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اس کے اوپر لگانا یہ دیکھیں میں نے اس کو فول کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پٹیاں ہم کس طرح فول کریں گے ہماری رائٹ سائیڈ والی پٹی بڑی ہے اور لیپ سائیڈ والی چھوٹی ہے اور چھوٹی والی نیچے آئے گی یہاں ہم چاک سے نشان لگا لیں گے جو ہمارے لئے پھر سلائی کرنا ایزی رہ جائے گا بلکل یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے اور جو سینٹر کا نشان ہے وہ بھی میرے سامنے ہیں اس کے درمیان میں لگا لگے گی اس طرح نشان لگے گی اور اس کے بعد اس پٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے ہم یہاں سے اور پھر یہاں سے سلائی لگائیں گے یہ سینٹر والا کٹ کر کے اتار دیں گے اور بالکل اس کو یہ سینٹر ہے ہمارا یہ سینٹر والی لائن اس کے لگتے ہوئے اس کو فول دیکھیں اس سینٹر میں یہ سلائے لگا سلائی لگا رہی ہوں سلائی لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم پکڑ کے دیکھتے رہیں گے تک کہ کوئی کپڑا فول نہ ہو کوئی خراب نہ ہو بلکل سیدھی ہماری سلائی لگیں دیکھیں میں نے سینٹر سے بھی یہاں سے فول کر کے بھی سلائی لگا رہی ہے دوسری سائیڈ پہ سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کپڑے کو اس کے اندر دینے کے بعد یہ اندر دے دیا ہے اور یہاں پہ سلائی لگائیں گے اس کو بلکل سیدھا پکڑ لیں گے اور پھر ہم سلائی لگائیں گے تاکہ سٹریٹ آئے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے دیکھیں ایسے سلائی لگا لیں گے